موسیقی بلکل کلیر ہے سنکھیکوں کا جو decision making system ہے اس چناووں میں وہ بلکل کلیر ہے انہیں کانگریس کے ساتھ جانا ہے بدلاؤ کے ساتھ جانا ہے ایک ناراجگی دیکھی جا رہی ہے بہت سمیں بعد ایسا ماحول دیکھنے کو ملا ہے کہ ناراجگی ہے چاہے وہ پردیس عدیش کا آگمن ہو چاہے پور مکھی منتی کے پتر کا آگمن ہو دو ایسی گھٹنا ہے گھٹی تو یہ ٹونک کے اندر جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناراج ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں رویج جی اس میں پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنا پڑے گی کہ جو پردیس عدیش کا آگمن تھا سچین پائلٹ صاحب آئے تھے اس میں ناراجگی سچین پائلٹ صاحب سے نہیں تھی اور جو آپ نے ویباو گیلوڈ جی کی بات کہی اس میں بھی جو ناراجگی تھی وہ ویباو گیلوڈ جی سے نہیں تھی ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹونک کا آپ پچھلے 20-25 سال کا اگر پیچھے کا جو ہسٹری ہے وہ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ منورٹی سے ووٹ لیے گا ہے اس میں کانگریس کی کہیں غلطی نہیں تھی جو لیڈر چن کے آیا اس نے اپنی ریسپونسیبلیٹی پوری طرح نہیں نبھائی ہر ایک جو ووٹ بینک ہوتا ہے جو ایک سماج ہوتا ہے جو آپ کو جتاتا ہے وہ آپ سے یہ امید کرتا ہے کہ جیتنے کے بعد آپ اس کی کم سے کم اتنی تو مدد کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو انصاف کے لیے آپ آواز اٹھائیں کم سے کم اس کے لیے انصاف کے لیے آکے کھڑے ہوئیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونک میں development کی کیا حالات ہے اگر آپ بہیر کی طرف چلے جائیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ آپ آزادی کے ستر سال بعد والے بھارت میں رہ رہے ہیں آپ ستر سال بعد والے بھارت میں گھوم رہے ہیں تو اس بات پر تو ہم نے بات ہی نہیں کری اس بات پر تو منورٹی نے بات ہی نہیں کری کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ موشن رشید کانگریس کے ٹکٹ کی دوڑ میں ہے ٹونک بدان صفہ سیٹ کے لیے امید نہیں آپ بلکل یقین کریے آپ یقین کریے کہ اس بار کانگریس راہل گاندی جی کی جو سوچ ہے وہ یواؤں کو آگے لانے کی ہے اور اس بار بلکل کانگریس ہنڈر پرسنٹ یواؤں پر بھروسہ جتائے گی اور انشاءاللہ آپ کو محسن بلکل محسن رشید صرف سوہارت کی ہی بات کرتا ہے میں ایک بات بتا دوں آپ کو اگر آپ اس شہر سے محبت کرتے ہیں تو آپ نفرت نہیں پھیلا سکتا کیا اسے سیاس کی ہیں سوہارت کی بات کرتے ہیں پورے شہر کو دیکھئے میں ایک بات بتاؤں میری جو ریلیشنز ہیں وہ ہندووں اور مسلمانوں دونوں میں ہیں آپ نے صرف کیا کیا ہے شہر کے لیے جو ہم یہ بات کریں کہ آپ سوہارت کا پیغام لے کر جن تگویل مجھے اپنے موہ سے یہ چیز بتانا اچھا ہی نہیں لگتا لیکن آپ پوچھ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہریجن بستی میں اور کالی پلٹن کے لڑکوں میں کوئی آپ کو پتا ہے کہ جھگڑے کا ماحول ہو گیا تھا اب وہاں سے جھگڑے بڑے جا رہے تھے میں نے وہاں جا کے صرف ایک پہل کری کیونکہ میں اس شہر کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس شہر سے محبت کرتا ہوں تو اس میں اس شہر میں کہا خالی مسلمان نہیں ہیں اس شہر میں ہندو بھی ہیں اس شہر میں کرسچنز بھی ہیں تو مجھے ان سب سے محبت کرنا پڑے گی اگر میں اس شہر سے محبت تو میں کالی پلٹن میں گیا ہریجن بستی میں گیا مشکل سے پندرہ منٹ ہم لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں محبت سے بات کری آپ کو کیا پریشانی ہے ہمیں یہ پریشانی ہے اس کو بیٹھ کے ختم کریں آپ یقین کریے بیس منٹ کے اندر جو دنگے کا ماحول تھا ٹونک شہر میں وہ ختم ہو گیا اس کے بعد ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا ہائر سیکنڈری چوراہے پہ تو وہاں پر بھی جو پہلا فون میں اس وقت الفر الیکشن میں تھا ڈیوٹی میں وہاں پر پہلا فون اگر میں نے کیا تھا تو میں نے لوکیش کو کیا تھا لوکیش چودری دیوپورا کیونکہ وہ اس وقت کالیج سے اپادیش جیت کے آیا تھا اس کو پتا تھا کہ تو میں نے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک ٹیم بنے لوگ ہیں جو میں کسی پہ ایسا مت لیجے گا کہ میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں لیکن ان لوگوں کا پریاس نہیں دکھتا آپ اگر پترکاریتہ میں ہیں تو آپ نے جو پریاس کہیں وہ کیے ہیں وہ دکھتے ہیں اگر ہم سی ایل جی میں ہیں اگر ہم شانتی سمیتی میں تو ان لوگوں کو پریاس کرنے چاہیے اور وہ نہیں کر رہے تو بالکل محسن رشید کیوں رویش ٹیلر پریاس کریں شہر کے جو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بدلاؤ کی امید کی جا سکتی ہے بدلاؤ بالکل ہوگا آپ ایک بات دیکھئے آپ نے ٹونک شہر کو ایسے پہلے کب دیکھا تھا کہ اتنا دنگا کرانے کی کوشش کی جائے اتنا جھگڑا کرانے کی کوشش کی جائے لیکن شہر میں جھگڑا نہ ہو لیکن یہ تو سچ ہے کہ اگر دنگائی پانچ ہوتے ہیں تو اس بھیڑ میں جو ہے کہیں شہر کو بچانے والے پچاس بھی تو ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں انہیں اب نکلنا پڑے گا آپ کو اور مجھے اور اس شہر کو محبت کرنے والوں کو سڑک پہ آنا پڑے گا انہیں یہ بتانا پڑے گا جامہ مسجد پہ پتھر پھیکنے والے دس بیس پچاس تھے پانچ ہزار کی جو بھیڑ تھی اس میں میرے جاننے والے بہت سارے تھے اور میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی اگر اس بھیڑ میں ہے تو اس نے پتھراؤں نہیں کیا وہ پچیس پچاس لڑکے تھے جو دوسری جنگاہوں سے بلائے گئے تھے ان کا پرپس ہی یہ تھا تو ہم سب کو یہ ذمہ داری اٹھانا پڑے گی کہ تم لڑنا چاہتے ہو ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں وہ کونسی بیٹھ کے ہیں جو چپچاب ہوتی ہے کانگریس کے ویروت کی بات کی جاتی ہے کچھ پریواروں کے ویروت کی بات کی جاتی ہے یہ یوہ جو ہے چاہ کیا رہا ہے میں دیکھیں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں کہ یہ کوئی بیٹھ کے نہیں ہے آپ ایک پک چکے ہیں سب آپ ایک کنڈیشن سمجھئے کہ کتنی بار ہم دھوکہ کھائیں کتنی بار ایک بار ہم نے کانگریس کے کنڈیڈیٹ کو ووٹ دیا اس کے بعد ایک دوسری فیملی آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ مجھے جیتا ہو میں تمہارا ساتھ دوں گا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا سب جانتے ہیں کون ہے اس کے بعد جب پورا ٹوک کا مسلمان ایک جھٹ ہو کے آپ کو بے لوز بینہ کسی مطلب کے آپ کا ساتھ دیتا ہے ایسے چناؤ میں آپ کا ساتھ دیتا ہے جیسے آپ خود چناؤ لڑے ہیں یہ تو بھول ہے نا مسلمان نہیں بھول کیوں ہے آپ ایک بات ہوتا ہے دلی کا ساتھ دیتے ہیں آپ کانگریس کی بات کرتے ہیں دیکھئے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس میں تھوڑا سا پارٹی کو میری خود کی پارٹی ہے لیکن میں سج بولنے سے بلکل بھی کتراتا نہیں ہوں پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا ووٹ بینک ساٹھ ہزار سے زیادہ ووٹ ہیں چالیس ہزار سے زیادہ کاسٹ ہوتے ہیں جو اکیلے جتانے اور ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں آپ ان کی صرف ایک ڈیمانڈ کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں پھر سے اگر تھوب دیا جا گیا تو کس کو تھوب دیا جا گیا کسی بھی امیدوار کو جو آپ کی پسند کا نہیں ہو جا جو پریوات بات کی رات میری پسند نا پسند یوہوں کی سوچ کے بھی پریت کسی کو تھوب دیا گیا تو اب ٹھونک کا یوہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کمپرومائزنگ سٹیٹ میں نہیں کمپرومائز نہیں کر پائے گا اگر ایسے لوگوں کو تھوبا گیا جن کو پہلے اور ابھی یوہ نکار رہا ہے مسلمان نکار رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹھونک کا یوہ کمپرومائز کرے گا ایک اور بات اٹھئی ہے الپسنگک ایک سیٹ ہے بدلاؤ کی بات چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے اس کے پرینام اگر ایسا ہوتا ہے تو پرینام برے ہوں گا بدلاؤ کیا اگر سیٹ بدلی جاتی سیٹ چھن جاتی الپسنگک سیٹ چھن جاتی مطلب میں سب سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ بدلاؤ مسلمانوں کے حق پر کیوں ہوتا ہے بات کرنے والے تو مسلمان ہی ہے کون ہے نہیں بلکل نہیں میں بلکل سہمت نہیں ہوں آپ کی اس بات سے کہ کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس ٹاک اگر آپ ٹاک سے مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیں گے پھر کہاں سے دیں گے اگر ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے تو میں نے آپ کو راستہ چنیں گے نہیں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں جب میں نے آپ کو پسند کا کینڈیڈیٹ نہیں دینے پہ ہی کمپرمائز نہیں کرنے کی بات کر دی مجھے نہیں لگتا کہ ٹاک کا مسلمان اس اپنی اس حق تلفی کو اس نائنصافی کو برداشت کریں گے آج کی استطی میں چناؤ سرپے ہیں چناؤی سال ہیں کانگریس کہاں پاتے ہو کانگریس کو آپ کانگریس صحیح کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں صرف تین فیملیز سے ٹاک کے شہر کو میں بلکل کٹو کلیر بات کروں آپ سے تین فیملیز ہیں جن سے ٹاک کے یوہوں کو مسلمانوں کو پرہیز ہیں ان سب کو موقع دے کے دیکھ چکے اس کے علاوہ کانگریس اگر اچھا کینڈیڈیٹ چن لیتی ہے تو 101% وننگ پوزیشن میں ہے ہمیں کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے بی جے پی نے خود نے ایسے کام کر دی ہے آپ کو پتا ہے شہر کی حالت دیکھیا دو گھنٹے بارش نہیں ہوئی آدھے گھنٹے بارش نہیں ہوئی اور آدھے شہر کاغذ کی ناؤ بن گیا دنگوں کے علاوہ جھگڑوں کے علاوہ ملا کیا ہے اس شہر کو تو کانگریس کو جیتنے میں کوئی زور نہیں آئے گا وہ کون سے مددے ہوں گے جس پہ آپ اپنی جیت دیکھتے ہیں اور بی جے پی کے ہار میں اگر اپنی پرسنل بات کروں پارٹی دیکھیں سوہارد کانگریس کی جو کانگریس کی جو ٹھنکنگ ہے جو لائن ہے کانگریس کے میسیج ہی یونیٹی کا ہے ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس میں بے انصافی نہیں ہوگی کانگریس کے راج میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی مسجد پہ پتھر پھیکے اور بچ جائے اور کوئی آدمی مندر پہ پتھر پھیکے اور بچ جائے یہ کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے آپ سوچتے ہیں کہ کانگریس یون کے ساتھ جائے گی سنوہ میں بلکل بلکل مجھے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے راہل جی اپنے ایک سٹرونگ لیڈرشپ لے کر آئے ہیں گجرات میں انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد کرناٹک میں کچھ بھی ہوا اس کے بعد آخرکار سرکار ہم نے بنائی راجستان میں ہم ویدھان صبح اور لوک صبح دونوں چناؤ جیتے تو مجھے ہنڈر پرسنٹ لگتا ہے کہ راہل جی کا جو کنسنٹریشن ہے وہ ان کا پوائنٹ آف یو یوہوں کے ساتھ جائے گا اور بلکل اس بار راجستان میں یوہوں کو بہت موقع ملے گا یہ تھے یوہ نیتا محسین رشید خات جن کا کہنا ہے کہ ہم سوہرد کا ایسا ماحول تیار کریں گے کہ ٹونک کی جو پہچان ہے وہ آمن چین کے لیے پہچانی جائے وہیں دوسری اور اپنی امیدواری کے مددے پر کہتے ہیں کہ بلکل میں کہیں کہیں اپنی دعویداری پیش کر رہا ہوں اور مجھے بھروسہ ہے کہ میں ٹونک کی خدمت کر پاؤں گا